بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میرے مدرم بھائیو دوستو بزرگو بچے بچیاں خندرہ شابان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی تھی اس رات مختلف نام علماء نے رکھے ہیں شب برات شب مغفرت شب رحمت شب برکت حدیث پاک میں اس کا کوئی نام نہیں ہے حدیث پاک میں ہے لیلت نصف من شعبان آدھے شعبان والی رات یعنی پندرہ شعبان کی رات اس میں صرف یہ الفاظ ہیں یہ نام بات کے علماء نے رکھے چونکہ اس میں مغفرت ہوتی ہے تو اس کا نام شب مغفرت اس میں جہنم سے خلاصی ہوتی ہے تو شب برات اس میں برکات کا نزول ہوتا ہے تو شب مبارک اس میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو شب رحمت لیکن لیلت نصف من شعبان اس کا نام حدیث پاک میں آتا ہے اس کے بارے میں امت میں دو طبقے ہیں دونوں انتہا پر ہیں جو نامناسب ہے ایک طبقہ ہے جو بالکل اس کی نفی کرتا ہے رد کرتا ہے اور اس میں شدت اختیار کرتا ہے اختلاف کا اصول ہے کہ اپنی بات پیش کرو دوسرے کو عزت دو لیکن اپنی بات پیش کرتے ہوئے رود ہو جانا ریش ہو جانا اور دوسروں کی بیزتی کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ناپسند چیز ہے تو اس کی بالکل نفی کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے ایک طبقہ ہمارے ہاں ہے جنہوں نے کیا کچھ اس میں ڈال دیا ہے یہ بھی بالکل غلط ہے یہ بھی نہیں ہونے چاہیے جو اعتدال کی بات ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے یہ اعتدال والی ہے یعنی نہ شدت ہے نہ بدعت ہے درمیان کی چیز ہے امید ہے صحیح ہوگی اس رات کی فضیلت کو دس صحابہ نے روایت کیا ہے جسے ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہیں حضرت عاشہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں لیکن یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں ضعیف حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا لیکن ابن العسامین رحمت اللہ علیہ چند سال پہلے سعودیہ کے بہت بڑے محدث بھی تھے مفسر بھی تھے فقی بھی تھے اور بہت بڑے عالم تھے انہوں نے لکھا ہے کہ دس حدیثیں ضعیف جب کٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ حسن کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں حسن لغیر یہ ٹرم ہے محدثین کی کہ وہ قابل قبول ہو جاتی ہیں اور اس کو فضائل میں قبول سمجھا جاتا ہے حجت سمجھا جاتا ہے عمل کے ثبوت کے لیے عبادت کے ثبوت کے لیے عقیدہ کے ثبوت کے لیے صحیح حدیث کے بغیر کوئی حدیث بھی قبول نہیں ہے تو اس لیے دس حدیثوں ضعیف کا جمع ہو کر اس کی فضیلت کا بولنا اس کے اندر کچھ نہ کچھ رکھتا ہے اور فضیلت جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ پندرہ شابان کی رات قدرت عائشہ فرماتی ہے میں اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے تو میں ڈھونے نکلی تو آپ جنت البقی میں پہنچے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھ کر قائشہ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے میں تو بقی والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے پھر آپ نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنو قلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں قائشہ جتنی بنو قلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں اس ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے جہنم سے خلاصی فرماتا ہے اس پر شب برات اور شب مغفرت علماء نے اس کا نام رکھا میرے نبی کی زبان سے یہ نام نہیں نکلا تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا نزول ہوتے ہیں باقی یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں فرشتہ اترتا ہے اور سارے سال کی کا بجٹ بتاتا ہے اور سارے سال کے واقعات یہ کسی حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا سورہ دخان میں فیہا یفرخ قل امر حکیم کا جو آیت آتی ہے تو اس سے پہلے کی آیت شب برات کے نفی کرتی ہے انہا انزلناہ فی لیلت مبارکت کہ ہم نے اس سے مبارک رات میں اتارا قرآن پاک تو قرآن پاک تو لیلت القدر میں اترا ہے تو اگر کوئی کسی قسم کے علانات ہوتے ہیں تو وہ پھر شب قدر میں ہوتے ہیں اس رات میں نہیں ہوتے دوسرا یہ ہے کہ اس کے روزے اور بندگی کے بارے میں شب قدر کی اللہ کے واسطے میری بات دھیان سے سنو اللہ کی قسم کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں بتائے لیلت القدر کی کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں فرمائی حضرت عشر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے لیلت القدر منصیب ہو تو میں کیا کروں کہ یہ دعا پڑو اللہ مینک عفون تحب العف و فعف عنی اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند فرماتا ہے مجھے معاف فرماؤ تو میرے نبی کی عبادت وہی گیارہ رکع تحجد کے نوافل تھے چاہے وہ شب قدر تھی چاہے وہ شب برات تھی چاہے وہ شب جمعہ تھی تو اب اس کے نام پر لوگوں نے کیا کیا خرافہ چونکہ ہم قرآن اور حدیث سے نہیں جڑے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کس نے لکھی اس کی سند کیا ہے اس کی تمیزی کوئی نہیں ہے تو وہ پھر بہت ہی زیادہ چار رکعات پڑھو پہلی رکعات میں یہ پڑھو دوسری میں یہ پڑھو تیسری میں یہ چوتھی میں یہ یہ سب بدعات ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں میرے نبی کے کسی بھی فرمان سے میرے نبی نے صرف عبادت کا فرمایا ہے عبادت تو شب قدر میں بھی کوئی خاص عمل نہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو مسجد نہیں گھر مسجد نہیں گھر مسجد نہیں گھر میرے نبی نفلی بندگی گھر میں ادا فرماتے تھے اب شب برات میں صلاح تسبیح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے نفلوں کی تو جماعات ہی نہیں جماعات ہی نہیں ہوتی تو یہ صلاح تسبیح کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں نفلی بادات کے بارے میں اللہ کے نبی کا طریقہ گھر میں پڑھنا ہے اور اللہ کی طرف سے بھی ہمیں جو اشارہ ملتا ہے اپنے اللہ کو خوب یاد کریں اور لوگوں سے کٹ جائیں بالکل اور سب سے کٹ کے آپ اپنے رب کو یاد کریں وَمَنَ لَيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَعْصَاً يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا فَإِذَا فَرَقْتَ فَنصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ ان ساری آیات کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نفلی عبادات سنتیں بھی ہوں گھر میں پڑھو اور خاص طور پر جو ایسی راتوں کی عبادت ہوتی ہے مسجدوں میں کٹھے ہونا اور اس رات میں جھنڈیاں لگانا پھر آتش بازی کرنا یہ آتش بازی تو بلکل ہی اسراف ہے اور خرافات ہے تو میری گزارش ہے کہ میرے نبی کی جو سنت ہے آپ نفلی بندگی عبادات اپنے گھر میں فرمائے کر دے تھے اس رات میں اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں مسجد کی بجائے گھر کو مسجد بنائے وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُ السَّلَا اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور نمازیں قائم کرو تو ہم بھی اپنے گھروں کو خالی نہ چھوڑیں اس میں ساری فیملی کٹھی ہو کے نوافل کا احتمام کریں مسجد فرائض کے لیے ہے اور نوافل کے لیے گھر ہیں تو امید ہے میری اس بات پہ آپ اور فرمائیں گے ناراض نہیں ہوں گے تو میرے بھائی بینوں اس رات میں کوئی بندگی عبادت مخصوص نہیں ہاں آپ تحجد کے نوافل پڑھیں ساری رات پڑھیں آپ قرآن کی تلاوت کریں ساری رات کریں آپ اللہ کا ذکر فرمائیں ساری رات فرمائیں آپ دعا مانگیں چاہے ساری رات مانگیں یہ مخصوص عامال یہ ہیں نماز تلاوت ذکر اور دعا اور آنسوں کے ساتھ اپنے کھیتی کو پانی نہ لگے تو سوک جاتی ہے ایسے ہی دل میں بھی ایک کھیتی آباد ایمان کی اسے آنسوں کے چند کطرے ہی سمندر بنا دیتے کی طرح سہراب کر دیتے ہیں تو آنسوں کے ساتھ نہ ہو تو کم از کم رونے والی کیفیت ہو تو یہ تو اتنا سا شب برات ہے روزے کے بارے میں جو ابن ماجہ کی روایت ہے قومو لیلہا و سومو شہرہا یہ روایت بہت شدید ضعیف ہے اور علامہ البانی رحمت اللہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے تو اس میں روزہ اس نیت سے رکھنا کہ میرے نبی کی سنت ہے یہ غلط ہے اس طرح یہ بدعات بن جائے گا کوئی ویسے نفلی روزہ اس رات میں رکھنا چاہتا ہے مستحب سمجھ کے نفل سمجھ کے وہ میرے خیال میں اس میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن سنت سمجھ کے اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے چونکہ روزہ والی روایت بلکل قابل اعتبار قابل حجت نہیں ہے اس میں تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت شدید ضعیف ہے اور شدید ضعیف سے استدلال نہیں ہوتا اس کو حجت نہیں بنایا جاتا کمزور اس کا زوف اتنا شدید نہ ہو اور کئی حدیثیں جمع ہو جائیں تو پھر اس میں ایک طاقت آجاتی ہے تو اپنے آپ کو جوڑو اللہ کے قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ صحیح حدیث آپ کا ماخذ ہوگا تو آپ کو آسانی ہوگی کرنے میں تو اصل میں عبادات میں اعتدال ہے شاید ہی کوئی رات میرے نبی ساری رات جا گئے ہوں شاید اور شاید ہی کبھی آپ نے مسلسل اس میں تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں ادا فرمائی سکتا بعد سر جھٹکا نماز پورے یہ اعتدال پڑھتے ہیں وہ اکثر اس میں جھوٹے قصے ہیں کیونکہ سنت تو ہے کوئی نہیں سنت کے بغیر سنت کیا ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ کہتے ہیں جی آپ نے کہاں سے سنا میں کہتا ہوں لالو ماچی سے سنا ہے تو کوئی بند ہے اس کو سنت کہتا ہے آپ نے یہ کہاں سے بات سنی میں کہوں میں نے مفتی تک عثمانی صاحب سے سنی تو کہ ہاں یہ ٹھیک اس کو سنت کہتے ہیں کہ جو بات پہنچی ہے مجھ تک کون پہنچ آنے والا اگر وہ صحیح مضبوط آدمی ہے وہ بات مضبوط ہو جائے گی اگر وہ کمزور آدمی ہے بات کمزور ہو جائے گی تو ہمارے ہاں جو برے صغیر میں کتابیں چھپتی ہیں علیاء کرام کی زندگی کے بارے میں وہ جھوٹے قصوں سے بھری پڑی ہیں ان کی کوئی سند نہیں ہے اللہ کے واسطے نبی کی زندگی پڑھو آپ کو پتا چلے گا زندگی ہے کیا قرآن پڑھو آپ کو پتا چلے گا اللہ چاہتا کیا ہے اللہ تعالی اس رات کی رحمت برکت ہمیں نصیر فرمائے اصل میں اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں کوئی شرابی ہے کوئی زانی ہے کوئی قاتل ہے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے کوئی مشرق ہے کوئی متکبر ہے کوئی سود خور ہے کوئی رشوت خور ہے کی رات ہے کہہ دے گا کہ یا اللہ میری توبت اللہ کی قسم اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک بھی ہوں گے تو ایک آدھے بول پر یا اللہ معاف کر اللہ سارے معاف فرما دے سبحان آگے جملہ بڑا خوبصور ہے اس میں تکبر ہے ہمیں کسی نام فرمان کو حقیر نہ جانو اور کبھی اپنی نیکی پہ تکبر نہ کرو اور ایک جرم اور بھی ہے جو میں کہتے کہتے تیس سال ہو گئے ہیں فرقہ واریت سے توبہ کرو اپنے فرقے پہ جمع رہو لیکن دوسروں سے نفرہ سلام بھی نہ کرنا جنازہ بھی نہ پڑنا حرم شریف میں جا کر بھی نماز نہ پڑنا اچھو اللہ کے واسطے آج بہت awareness ہو چکی ہے تو مہربانی کرو امت بنو محبت کرو ایک دوسرے سے ملو چلو ہم امت بن کے چلیں اختلاف رائق کے فیصل آخرت میں ہو جائیں گی قل کل یعمل و علا شاکلت فرب کم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا ایسی اس میں جو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں خیرات کی جاتی یہ بیدار سنن سمجھ کہ کوئی کرے گا تو بیدار ہے ویسے فی سبیل اللہ کوئی دیکھ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخش السلام